اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا آپ میں سے کسی کو بھی جب کسی ریسٹرنٹ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا ہوگا دو طرح کے آپ کو ریسٹرنٹ ملیں گے ایک وہ والے ریسٹرنٹ جو آپ کو بوفے آفر کر رہے ہیں دوسرے الانکارٹ لیکن رمضان میں ہماری سب کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہم بوفے کریں کیونکہ سارے دن کی بھوک لگی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ آپ جتنی شدید بھوک لگی ہے ہم مار بہت زیادہ کھا جائیں گے تو اگرچہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ بہت زیادہ کھائیں آپ ہیلڈی کھائیں سیلیکٹڈ کھائیں لیکن وہ لوگ جو بوفے کھانا پسند کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا اتیاد کرنی چاہیے کونسی شے کھانی چاہیے کونسی نہیں کھانی چاہیے کونسی شے کھا کے آپ پیسے ضائع کریں گے اور کونسی شے ایسی ہے کہ جس سے آپ پیسے پورے کر لیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ذرا اس بوفے کو ذہن میں لائیے کہ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جیسے ہی آپ جائیں گے افتار کے ٹائم سے تو وہاں پہ جو آپ کی ٹیبل ہوگی اس پہ آپ کے سامنے انہوں نے کچھ چیزیں پہلے سے رکھی ہوگی وہ کیا ہوگا کہ اس میں کھجورے ہوگی اس میں شربت ہوگا وہ کوئی یہ ٹینگ جوس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی پودر جوس ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی شربت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فروٹ چاٹ ہوگی دعی پرکیاں یا دعی بھلے کی ایک چھوٹا سا اس کا پورشن ہوگا اس کے ساتھ کوئی ونگز ہوں گے یا سموسے ہوں گے اس طرح کی کوئی شرب وہاں پہ رکھی ہوگی انہوں نے اس کے بعد کیا ہوگا کہ پروپر ڈینر کا ٹائم شروع ہوگا یعنی پہلے آپ نے یہ کر لیا پھر نماز کی بریک ہے نماز کے بعد پھر جب آپ آتے ہیں تو آپ پروپر ڈینر کی طرف جاتے ہیں مین کورس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے ترتیب کیسے لگائی ہوئی ہے ترتیب انہوں نے ایسے لگائی ہے کہ جس جگہ پہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیلڈ رکھتی ہیں اور بڑے خوشنوما سیلڈ بہت اچھے اب وہ سیلڈ رکھے ہیں سیلڈ کے بعد اگلا جو کاؤنٹر آپ کو نظر آئے گا انہوں نے ترتیب اس طریقے سے لگائی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو چائنیز کا کاؤنٹر نظر آئے گا یا اس کے ساتھ پھر بریانی وغیرہ پاکستانی ڈیشز نظر آئیں گی پھر اس میں گریویز نظر آئیں گی پہلے آپ کو چکن کی نظر آئیں گی پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو آپ کو مٹن کی گریویز نظر آئیں گی پھر اس کے بعد بان بی کیو کا سیکشن آئے گا پھر اس کے بعد آپ جائیں گے تو آپ کو ڈیزرٹس کا سیکشن نظر آئے گا اب یہ بوفے کی ترتیب ہے آپ کسی بھی ریسٹرنٹ میں چل جائیں زیادہ طرح میں ترتیب اس طریقے سے ہوگی اب یہ ترتیب رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی شئے کا انتخاب کریں جو نسبتاً سستی ہے اور ان کو بچت زیادہ ہو جائے تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں بھوک ہمیں شدید لگی ہوتی ہے جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہوگا تو ہم وہاں پہ سموسے کھا لیں گے ہم وہ جو ونگز پڑے میں ہیں وہ جو فروٹ چارٹ پڑی ہوئی ہے وہ جو خجوریں پڑی ہوئی ہیں وہ جو شربت ہے جس میں چینی ہے اتنی زیادہ ہم نے وہ دو تین گلاس پی لینے ہیں ہم نے وہ جو چیزیں جو سٹارٹر کے طور پر انہوں نے شروع میں رکھی ہوئی ہیں افتاری پلیٹر کے نام پر وہ تو بہت سستی ہیں وہ تو کوئی سو ڈیڑھ سو پی پالیٹ پڑی ہوئی ہے تو ہم اس سے فیلنگ کر کے یعنی ہم نے جو ایک ہزار گرام کھانا ہے اس ایک ہزار گرام میں سے پتا چلے کہ ہم نے دو ٹائیسو گرام یعنی چوتھا عیسہ فیلنگ تو ہم نے سو سے ڈیڑھ سو پی کلو والی شئے سے کر لی اس کے بعد جب ہم آگے گئے ہیں تو ہم نے کوئی دس پرسنٹ جو ہے وہ ہم نے سیلٹ لے لیا وہ بھی یعنی کوئی ڈیڑھ سو دو سو پی کلو والی شئے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں تو آگے جاتے ہیں تو ہم ٹریپ میں اگر آگے ہیں کہ ہم نے چائنیز رائس دے دی ہے یا ہم نے بریانی لے دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پانی پی دی ہے تو ہم وہ جیسے ہی بریانی کھائیں گے چائنیز رائس کھائیں گے اس کے ساتھ ہم پانی پی لیں گے تو وہ مارے پیٹ کے اندر جا کے پھول جائیں گے تو ہم اس طریقے سے ایک دم ہمیں فیلنگ کا احساس ہوگا ہمارا پیٹ بھار جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم تو اپنے پیٹ کا کوئی سیونٹی پرسنٹ حصہ جو ہے ہم نے ان اشیاء سے بھار لیا ہے جو بمشکل کوئی تین سو روپے چار سو روپے پانچ سو روپے پر ایڈ والی شئے ہیں جبکہ ہم پی کر رہے ہیں دو ہزار روپے سے دھائی ہزار روپے پر ایڈ اور فیلنگ کسے کہا رہے ہیں کہ انتہائی سستی اشیاء سے پھر اگر ہم نے پہلے افتاری پلیٹر لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم چلے گئے ہیں جہاں سے ہم نے پلیٹے لیے ہیں وہاں پہ ہمیں سوپ نظر آ گیا ہے اب جو سوپ ہے اس کے اندر تو کون فرول ہے تو وہ ایک دم اندر پیٹ میں جا کے میدے میں جا کے وہ اس کو چکڑ لے گا جب آپ اس کو خالی پیٹ کھائیں گے تو یہ اپیٹائزر کا کام کرے گا جب آپ کچھ اور کھا کے اس کو سینٹر میں کھائیں گے تو یہ میل کے طور پر جائے گا اور یہ اندر بہت زیادہ فیلنگ کر دے گا تو اگین آپ نے ایک سستی شہ کا انتخاب کیا یعنی چکن اور بیف ہی آلماسٹ ایک جیسا ریٹ پڑتا ہے کیونکہ چکن کو بون لیس کریں گے تو اس کا ریٹ اور بیف کا ریٹ ایک بڑا بڑا آ جائے گا تھوڑا بہت فرق کے ساتھ فیش تھوڑی سی مہنگی ہوگی لیکن مٹن سے وہ آدھی قیمت پہ ہوگی یعنی سب سے مہنگی شہر تھی مٹن تو ہم سے شروع میں ہی ٹریک میں آگئے ہم نے وہ باقی اشیاں کی طرف چلے گئے اگر ہم گریویز ہمیرا کی طرف چل جاتے ہیں تو گریویز میں کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم رونی نان لیں گے گارلک نان لیں گے کلونجی والا نان لیں گے تو ہم گریویز کے ساتھ وہ لیں گے اور اس کے بعد وہ چاہے ہم مٹن والی گریوی لیں گے لیکن ہم نے اس کے ساتھ جب نان لینے ہیں تو اس سے ہم نے فیلنگ کر لینی ہے تو پھر اگر آپ نے اپنے ان پیسوں کو جو اپنے بوفے کے لیے اتنے زیادہ دیئے ہیں تو اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وہاں پر جیسے ہی افتار کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اگر وہاں پہ دودھ میں روح افظام غیرہ ڈال کے یا جامشینی ڈال کے انہوں نے دیا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ وہ پی لیں وہ کیا کرے گا کہ سارے دن کا خالی مید ہے اور میدے کے اندر ایسی ڈیٹی ہے تو یہ اس کو جا کے ایک اچھی سی کوٹنگ کر دے گا اس کو نیوٹرلائز کر دے گا اور یا ساتھ ایک جو لے لیکن وہ جو دھئی پھلکیاں ہیں وہ جو سموسے ہیں وہ نہ کھائیے یہ وہ شئے ہے جو آپ روزانہ آپ باہر سے سوڑ پہ میں پیٹ بھار کے کھا سکتے ہیں تو آپ نے چاہاں ڈھائی ہزار روپے دیا ہوئے یا دو ہزار روپے دیا ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ ان اشیاء سے پیٹ نہ پڑھیں پھر سیلڈ بلکل نہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ سیدھا ڈیریکٹ بار بی کیو پہ چلے جائے گی اور بار بی کیو بھی اگر آپ بہت زیادہ خوشک والا لیں گے وہ زیادہ کھایا نہیں جائے گا تو اس میں آپ تھوڑا ایسا ہو کہ جو گرم گرم آرہ ہو جو موائسٹ ہو جس میں تھوڑا موائسچر ہو وہ والا آپ نے کھانا ہے تو وہ آپ کھائیں بار بی کیو کی طرف جائیں مٹن آئٹمز کی طرف جائیں اس کے بعد جو باقی فیلنگ ہے وہ آپ ان گریویز کے ساتھ کھانے سپوز وہاں پہ مٹن کنہ پڑا ہوا ہے یا وہاں پر اس طرح کی کوئی اشیاء ہے وہ کھا لیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو فرائی ہوئی اشیاء ہے وہ ہمیں نہیں کھانی چاہیے ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ فرائی چھدہ اشیاء جائیں وہ بھی دو طرح کی ہیں ایک وہ ہے کہ جو اچھے تیل میں بنی ہوئی ہے اور وہ گرم گرم آرہی ہے تو آپ اس وقت کھانے ٹھیک ہے ہم آپ کو مل رہی ہیں تو آپ وہ کھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے کر کے جب آپ کھائیں گے تو آپ ان پیسوں کو جسٹیفائی کر لیں گے جو آپ نے اتنی ہیوی اماؤں بوفے کے نام پہ آپ نے پے کی ہوئی ہے لیکن یہاں پر پھر میں کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے ہمیں بھوک رہ کے کھانا چاہیے سنت کے مطابق چلنا چاہیے لیکن اگر کبھی کبھار ایسی بات پریزی کرتے ہیں یا کبھی کبھار کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ جو بوفے کے نام پہ جا کے پیسے تو بہت زیادہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے مطابق کھانا نہیں کھاتے ہیں یا مینیو کی سیلیکشن ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو گائنڈ لائنز ہیں یہ بہت زیادہ خیلپ فل ثابت ہوں اب اس میں وہ لوگ بوفے کا ریٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ریٹ اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ایک نارمل شخص جو ہے وہ بوفے میں زیادہ سے زیادہ وہ ایک ہزار گرام کھائے گا جو بہت زیادہ کھانا کھانے والے ہیں بہت زیادہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ بہت حد ہے تو وہ تیرہ سو گرام کھالیں گے چودہ سو گرام کھالیں گے پندرہ سو گرام بھی کھانے والا شاید ہی کوئی ہو جبکہ جو خواتین ہیں خواتین چھ سو گرام سات سو گرام کھاتی ہیں جو بچے ہیں وہ تو پانچ سو گرام بہ مشکل کھائیں گے کچھ ضائع کر دیں گے تو اس طریقے سے کر کے یہ کھانے کا ہمارا پیٹرن ہوتا ہے اب ریسٹرنٹ والے کاؤسٹ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو منیو ہے اس میں سب سے مہنگی آئیٹم کون سی ہے اور مہنگی آئیٹم ہوگی مطن جو کہ اس کا وہ ریٹ کہتے ہیں کہ یہ ان کو چودہ پندرہ سو روپے کلو کاؤسٹ کرتے ہیں اب اس کی بنائی ہے اس کے بعد یعنی کوکنگ کا خرچہ ہے پھر ریسٹرنٹ کے اپنے جو کاؤسٹ ہے اس میں اوور ایڈ ہے وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں اور تھوڑا مارجن ایڈ کیا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تقریباً چوبیس سو روپے پچیس سو روپے پر ہے تو اب وہ اگر اس پہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف مطن بھی کھائے تو ایک شخص زیادہ سے زیادہ کتنا مطن کھا دے گا ہزار گرام ہزار گرام ان کو پڑتا ہے کوئی چوبیس سو روپے کلو پچیس سو روپے کلو سارے منافع ڈال کے تو وہ اس پہ بیس کرتے ہوئے بوفے کا ریٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو وہ چکن بھی نہیں اگر کھائے گا وہ بیس بھی نہیں کھائے گا وہ دہی کلکیاں بھی نہیں کھائے گا وہ چاول بھی نہیں کھائے گا وہ چائنیز بھی نہیں کھائے گا وہ سموزے بھی نہیں کھائے گا تو اگر میکسیمم صرف مطن ہی کھاتا ہے وہ کوئی روٹین آن بھی نہیں کھاتا تو بھی ہمیں پیسے بچا جائے گا تو اس طریقے سے یہ لوگ بوفے کا ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاؤگ سے اپنے میرے پار محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم